بسم اللہ الرحیم اسے آج میں بات کروں گا انٹرڈکشن ٹو اسلامک بینکنگ تو شروع کرتے ہیں تو صورتحال جی ہے کہ بینکنگ کیا ہے بینکنگ بیسیکلی بنیادی طور پر مالیاتی سالسی کا ایک عمل ہے جس کو ہم انگریز میں فائنانشل انٹرمیڈییشن کہتے ہیں مالیاتی سالسی ہر سوسائیٹی ہر معاشرے اور ہر ایکانومی کی ضرورت ہے آج نہیں بلکہ ہمیشہ سے ضرورت تھی مالیاتی سالسی ہے کیا چیز کہ کسی معاشرے میں کسی سوسائیٹی میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص کے پاس وسائل ہیں اور ان وسائل سے وہ اپنی ضرورتیں بھی پوری کرتا ہے اپنا تاروبار بھی اور جس طرح بھی تو کسی کے پاس زیادہ ہیں کسی کے پاس کم ہیں اور یہ اللہ کا ایک نیچرل نظام ہے جس کو قرآن نے اور اسلام نے بہت زیادہ جگہوں پر بیان کیا ہے کہ یہ قدرت کا ایک نظام چلتا ہی تب ہے کہ ہم میں سے بعض دوسروں سے کام بھی لیتے ہیں اور بعض دوسروں سے زیادہ وسائل رکھتے ہیں اب یہ وسائل کا زیادہ ہونا وسائل کا کم ہونا یہ اللہ کی حکمت ہے اور انسانوں کے لئے کا عزوائش ہے تو اس طرح مالیتی سالسی بینکوں کے لیے بینک ایک ایسا ادارہ ہے جو ایک طبقے سے ایک طرح کے لوگوں سے پیسے لیتا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں کو پیسے دیتا ہے اب بینک کا نام جو ہے اس کی حیثیت کیا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بینک اگر ہے تو وہ اسلامگنی ہو سکتا نہیں ایسی بات نہیں ہے بینک ایک نام ہے جو وحی کے ذریعے یا اللہ کے رسول صاحب صاحب نے اس کا نہیں بینک بدقصودی سے جو اس وقت بینک ہیں وہ سارے وہ ہیں جو کپلیسٹک نظام کا ایک بہت بڑا ایک نشان ہے ان کا بیسیکلی فلیکشپ ہیں اور اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ جدید بینکاری نظام تو اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں ہے ایک بینک نام میں کوئی ایسا نہیں ہے بشرتے کہ جو اس کا کروبار ہے کسی بھی بینک کا دین ہے وہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہوں تو اس طرح اب یہ ہے کہ فرق کیا ہوا فرق یہ ہے کہ سعودی نظام میں جو بینک یا بینکاری ہوتی ہے اس میں یہ ادارے ایسے لوگوں سے جن کے پاس وسائل ان کی ضرورت سے زیادہ ہوتے ہیں وہ ہر مہینے فرز کیا ایک شخص ایک لاکھ کماتا ہے اس کے ضرورت پچاس ہزار ہے باقی وہ کچھ سیو کر کے اپنے فیوچر کے بھی رکھتا ہے اپنے تاکہ وہ آگے جا کے اپنی ضرورتیں پوری کرے بچوں کو پڑھائے مکان بنائے اپنے اور کسی کام میں لائے تو یہ بینک جو سعودی بینک ہیں یہ کرز لیتے ہیں اور آگے جن کو دیتے ہیں وہ کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں اور بزنس آپ کو پتا ہے کہ تھوڑے سرمایے سے نہیں آج اس کے بلینز روپیز چاہیے ہوتے ہیں تو اس طرح چھوٹی چھوٹی بچتوں کو کٹھا کر کے یہ بینک جو ہے یہ پھر چینل اس طرح کرتے ہیں کہ یہ بزنسمن کو دیتے ہیں یا کنزیومر سارفین کو دیتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی بنیادی ضرورتیں بھی پوری نہیں ہو رہی ہوتی تو ان کو بھی یہ بینک دیتے ہیں اور اس دوسری جو دوسرا انڈ ہے یعنی روپیہ کی آگے یوز اور استعمال ہے وہ بھی سود پر ہوتا ہے دوسرے رفضوں میں دونوں سائیڈ پہ جس کو ہم ٹکنیکل زمان میں ایسیٹ اینڈ اور قرض ہی دیتے ہیں اب لیتے ہوئے یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ ہر حال میں سود پر بلکہ بعض صورتوں میں جب لیتے ہیں تو کرنٹ ایک سود میں ہوتا ہے اور اس کے اوپر سود نہیں ہوتا لیکن جب دیتے ہیں تو اس میں تقریباً ہر صورت میں وہ کسی نہ کسی حد تک سود انوال ہوتا ہے جس کو ہم انٹرسٹ دی اور عربی میں اس کا نام ربا ہے تو اس طرح یہ جو مالیتی سالسی سودی نظام میں ہے یہ کیا ہے کہ روپیہ پیسہ جو ہے اس سے جو بچت کنندگان ہیں وہ بھی اپنا ان کا ریٹرن ہوتا ہے جو سود ہے اور بینک آگے جو لیتے ہیں ان کا جو ریٹرن ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ طریقہ جو مالیتی سالسی کا ہے اس ملیتی مطابق نہیں ہے اب اسلامی بینکاری جو ہے وہ کیا ہے تو اس میں مالیتی سالسی بینکوں نے کرنی ہے اور جو مالیتی سالسی ہے اس کی جو شکل کیا ہے کہ بینک اسی طرح پبلک سے لوگوں سے خاتے داروں سے پیسے لیں گے کچھ پی نہیں کریں گے لیکن عام طور پر اس کی حیثیت جو ہے وہ مطاربہ اکاؤنٹ کی ہوتی ہے یعنی بینک بطور مطارب کام کرتا ہے لوگوں کے پیسے ہوتے ہیں بینک اس پر کام کرتا ہے اور اس بزنس سے جو پروفٹ ہوتا ہے اس کو آگے اس ریشو کے تحت جو پہلے سے تیہ کر لی جاتی ہے وہ اس کی بنیاد پیسے لینے کے طور سے ہے وہ ہر حال میں مطاربہ ہی ہونی چاہیے اس کے علاوہ اور بھی ہے اسلامی بنکاری میں جو ڈیپوزٹ بینک لیتے ہیں جیسے میں نے بتایا اگر کرنٹ اکاؤنٹ ہے تو یہاں بھی وہ کرز ہوگا لیکن اس صورت میں بینک اس کے اوپر کوئی اس کے ڈیپوزٹ کی مداربہ بیس ڈیپوزٹ کی کئی شکلیں ہیں میادی ڈیپوزٹ ہے ٹی ڈی آر ہم کہتے ہیں ٹی ڈی آر ڈیپوزٹ ریسیٹ ہے ایک سالہ ڈیپوزٹ دو سالہ ڈیپوزٹ پانچ سالہ ڈیپوزٹ ایمن تھری منت یا تھری ڈی ڈیپوزٹ یا ایمن ڈیپوزٹ ایک دن کے لیے جو بینک آپس میں اسلامی بینک آپس میں رکھتے ہیں اگر اس کو ایک سعودی بنیاد کی بجائے مداربہ کی بنیاد پر رکھیں گے تو ہم اس کو کہیں گے انویسٹمنٹ اکاؤنٹ تو دوسرے لفظوں میں یہ سب سے اہم جو طریقہ ہے اسلامی بینکوں کی طرف سے فنڈ لینے کا وہ یہ ہے کہ وہ مداربہ کی بیس پر لیں اب اس کے علاوہ اور بھی ہے وہ ہوتا ہے کہ ہم بینک کو کوئی شخص جس کے پاس سرمایہ ہے بینک کو ایجنٹ مقرر کرتا ہے تاکہ وہ اس سے بزنس کرے اب ایجنٹ اس کو ہم وقالہ دول استثمار کہتے ہیں یعنی میں نے گیا میں نے میڈل اسٹ میں نے پیسہ ون بیلین کمالیا اب میں میزان بینک سے کہتا ہوں کہ بھئی آپ میرا پیسہ انویسٹ کریں آپ میرے مدارب ہیں آپ اس کو سٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کریں اس کے اوپر جو بھی پروفٹ یا جو لاؤس ہو میرا ہے آپ بطور وکیل کے بطور ایجنٹ کے جو کام کریں گے اس کی فیسہ پر دوں گا لیکن بینک عام طور پر ایسا نہیں کرتے یہ انویسٹمنٹ بینک جو ہیں وہ کرتے ہیں جو کمرشل بینک عام طور پر نہیں کرتے تو مختصرا میں نے بتایا کہ اسلامی بینک پیسہ لیتے کیسے ہیں تو پیسہ لینے کی جو بنیادیں ہیں وہ ایک قرض ہے مداربہ ہے یا وقالہ ہے تو اب ہم چلتے ہیں کیونکہ ہمارے وقت ٹائم جو ہے اتنا ہی ہوتا ہے کہ مالیتی سالسی کا یہ جو رخ ہے اس کے مقابلے میں دوسرا رخ کہ اس کو آگے استعمال کیسے کرتے ہیں تو سعودی بینک جو ہیں وہ تو آگے دیتے بھی قرض کی صورت میں ہیں اور قرض کے اوپر سعود لیتے ہیں اب اسلامی بینک کیا کرتے ہیں تو اسلامی بینک اس بات کرنے کے لیے میں یہ چاہوں گا کہ آپ کو تھوڑا بتا دوں کہ دنیا میں بزنس کیا ہے لوگوں کے کھیتوں میں فیکٹریوں میں دکانوں میں کاروبار میں چیزیں جو ہیں وہ پروڈیوس ہوتی ہیں سروسز جو ہیں وہ لوگ پروائیڈ کرنے کے لیے فراہم کرتے ہیں اب وہ فراہم تو ہوئی یا پیدا ہوئی ایک خاص ایک نظام کے تحت پوری دنیا میں پھیل جاتی ہیں اب چاول ہم کہتے ہیں جی بڑے مشہور ہیں پیدا ہوئے اور وہ پوری دنیا میں پھیل گیا اس پھیلنے کا ایک نظام ہے ہر معاشی نظام میں وہ کیا ہے وہ تجارت ہے وہ بیسیکلی خرید و فروخت ہے کسان نے منڈی میں ہمارے پاس آ رہی ہیں چائنہ سے چیزیں ہمارے پاس آ رہی ہیں ہم باہر بھیج رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ دنیا میں کاروبار اصل ہے کیا کاروبار اصل یہی ہے کہ چیزیں جب پیدا ہوتی ہیں اس کے بعد خرید و فروخت ہوتی ایک لیکن بعض صورتوں میں ایسا ہے کہ خرید و فروخت کے ذریعے نہیں بلکہ اجارہ یا لیز جس کو ہم کرایداری کا ایک نظام ہے اس کے تحت چیزیں جو ہیں وہ ڈسٹیبوٹ ہوتی ہیں مارکیٹ میں اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے ایک نظام ایسا بنایا ہے کہ انسانی ضرورت جو ہے ہر شخصی وہ پوری ہو لیکن یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ یہ نظام ہی ایسا ہے کہ ہر شخص اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے خود ہی وہ چیز پیدا کرے یا خود اس کو خرید کے اس کا مالک بنے اور پھر اس کو استعمال کرے مثال کے طور پر رہنا ہر شخص کا حق ہے اس کو گھر چاہیے اسی طرح سفر کرنا ہر شخص کی ضرورت ہے اس کو گاڑی چاہیے اب گاڑی پبلک ٹرانسپورٹ بھی ہو سکتی ہے دائیوو پہ بیٹھا اور لاہور پہنگ گیا لیکن اپنی گاڑی بھی ہو سکتی ہے اب وہ اپنی گاڑی کی بجائے دائیوو پہ لیتا ہے تو مطلب ہے وہ گیا ٹکٹ لیا اور واپس جب اس نے سفر کیا تو معاملہ ختم دوسرا یہ ہے کہ میں نے رینٹے کار والے سے گاڑی لی اور ایک ہفتے کے بعد ان کے واپس لی تو ایک ہفتے کا میں کرایا دوں گا تو اس نظام کو ایک فطرت نے چلانے کے لیے یہ جو اجارہ کا جو کونسپٹ ہے جس کو لیز کا کونسپٹ کہتے ہیں اس کو بھی علاو کیا ہے اگر یہ علاو نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک شخص کا گھر نہیں وہ کہاں رہے گا تو اب یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو اپنے کسی جانے والے کو دوست کو کسی شخص کو کچھ رہنے کے لیے اپنا دے دے یعنی یہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بغیر کرائے کہ دے اس کو ہم آریت کہتے ہیں ایسے ہی ہے جیسے میں نے اپنے گھر کی کوئی چیز اپنے دے دی اپنا لیپ ٹاب آپ کو دوست کو دے دیا اس نے اس کو یوز کیا اپنی فوٹو باریتن ہے لیکن اگر اس کا قرائے لیا جائے تو یہ لیز ہے تو اس طرح کاروبار کی جو دوسری شکل ہے وہ اجارہ یا لیز ہے تو اب نتیزہ اس بات کا یہ نکلا کہ اسلام بینک جو کاروبار کرتے ہیں آگے پیسہ لینے کے بعد اس کی بنیادیں بڑی دو ہیں ایک چیزیں خرید کے بیچنا اور اپنا پروفٹ کمانا اور دوسرا اس کو اپنا ایسٹ خرید کے اس کو لیز پہ دینا اس کا کرای لینا اب ہم دیکھتے ہیں جو چیزیں خریدتے ہیں جب بیچتے ہیں اس میں اکثر لوگ کہتے ہیں مشاہرکہ اور مداربہ یہ کہاں سے آگیا یہ ایک عام آدمی جو ہے وہ کوششن کرتا ہے اصل میں یہی وہ ایک درمیان میں گیپ کریئٹ ہوا ہمارے ہاں جو لیٹریشر کریئٹ کیا گیا پچھلے پچاس ساٹھ ستر ایون دو سو سال میں اس میں چکہ ابھی ایوالونگ تھا تو اس میں ایک گیپ ہوا سیونٹیز نائنٹین سیونٹیز میں کہا گیا کہ جی ٹو ٹیئر شروع ہوئی باقیادا تو پتہ چلا کہ لے تو سکتے ہیں لیکن آگے دینے کے لیے مضاربہ نہیں ہے ضروری نہیں ہے ضروری نہیں ہے وجہ اس کی یہ ہے ایک شخص کو پیسہ چاہیے تھوڑی دو دیر کے لیے وہ چھوٹی سے اس کی دکان ہے یا چھوٹا سا اس کا بزنس ہے وہ چھوٹا سا ایک انرجی کا یورٹ لگانا چاہتا ہے اس میں وہ آپ کو یا بینک کو اپنا پارٹر بنانا نہیں چاہتا وہ ایک وقتی طور پر چاہتا ہے تو اس کے لیے پھر کوئر طریقہ ہو سکتا ہے تو وہ طریقہ جب ایکشلی پریکٹیکل یہ اپنایا گیا تو پتہ چلا کہ نہیں اس کے لیے تو پھر جو اصل جو بزنس ہے وہ تو ہے ہی دنیا میں یہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ ایک شخص چیز خریدتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو آگے بیچ دیتا ہے تو اس میں جو پروفٹ ہے وہ اس کی انکم ہے اسی طرح جو اس وقت بنکاری نظام ہے اسلامی بنکاری اس میں بھی یہ ہوا کہ اب وہ بنک خریدیں سارس کر دوں کہ یہ تو ہوئے نہ کہ موڑ کیا ہے بزنس کے یعنی چیزیں خریدنا بیچنا اور لیس پہ دینا یا سارس پروائیڈ کرنا ایک اکاؤنٹ ہے آپ سارس پروائیڈ کر رہا ہے اب یہ ہے کہ یہ جو کاروبار ہے اس کی سٹرکچر کیا ہے یہ کس موڈل کے تحت ہو سکتا اب موڈل یہ ہے کہ میں سول پروپرائیٹر ہوں میں نے اپنا کاروبار آلک کیا ہوا ہے آپ تین بندے مل کے کر رہے ہیں چوتھا آدمی جو ہے اس نے ایک پوری جوائنٹ سٹا کمپری بنا لیا ہے جس میں دو لاک شیئر آلڈر ہیں تو یہ اس کو سٹرکشر ہے یہ ایک دوسرا ایشو ہے سٹرکشر اس کا ایک اکیلا کاروبار کر رہے ہیں یا پانچ بندے کر رہے ہیں یا پانچ لاکھ مل کے کر رہے ہیں یہ ایک دوسرا ایشو ہے لیکن اس کے اندر جو پھر ان لوگوں نے ان اداروں نے اس سٹرکشر میں جو کام ہونا ہے اس کی بنیادی شکل بہرحال وہی ہے کیا کہ یا وہ چیزیں خریدیں گے بیچیں گے یا لیس کریں گے یا کوئی سر پروائیڈ ہو رہے ہوں گے آپ پورا دنیا کا نظام دیکھ دیکھ دیکھیں یہی تین شکلیں ہیں جس میں آگے کاروبار ہو رہا ہوتا ہے تو اب ہم آتے ہیں کہ اسلامی بینک جو وہ اگر ٹریڈ کرتے ہیں تو کیسے ہے تو ٹریڈ دیکھیں تین طرح کی ہے کیش کریڈٹ اور فورڈ کیش کیا ہے میں گیا گاڑی خریدی پیسے دیئے اور آ گیا میں گیا دبروٹی خریدی پیسے دیئے اور اپنے گھار آ گیا اس کو ہم کہتے ہیں کیش یعنی سپورٹ ٹریڈنگ کریڈٹ کیا ہے کہ میں پیسے بعد میں دوں گا چیز میل پہلے لے آؤں گا میں گیا اور ہنڈا والوں سے کہا گاڑی مجھے آپ دیں وہ کہتا جی لے جائیں پیسے آپ پانچ سال کے بعد دیں اب سعودی نظام میں یہ ہے کہ بینک اس کو گاڑی دے دیتا ہے اور کہتا ہے جی ٹھیک ہے جتنی ماؤنٹ ہے اس پر ہم فرنس کیا دس پرسنٹ اس کے حساب سے آپ سے انٹرس لیں گے ٹھیک ہے تو اب اس سورتحال میں اس کو کیا کہیں گے یہ کریڈٹ سیل ہے ایک ہے فارورڈ سیل فارورڈ سیل کیا ہے کہ میرے پاس ایک ایسٹ ایک چیز ہے نہیں اور میں اس کو بیچ رہا ہوں دیکھیں اس وقت دنیا میں فارورڈ اور فیوچرز ہیں بلکہ فارورڈ سے زیادہ فیوچرز ہیں اس کی ڈیٹیل میں ہم یہاں نہیں جائیں گے اس لیے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اور ہمارا جو اصل ٹاپک ہے وہ دوسرا ہے تو اس میں ہے کیا کہ اسلام لا کا اسلام لا آف کانٹیکٹ کا اور قرآن و سنہ کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس اگر کچھ چیز نہیں ہے تو بیش نہیں سکتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میرے پاس کچھ نہیں ہے میرے پاس کھوٹن ہے نہیں گندم ہے نہیں میں بیش رہ ہوں وہ بیش کے تو میں ایک کروڑ پہ لے لیتا ہوں حالانکہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو میں نے ایک کروڑ لیا ہے وہ دنیا کے ساتھ سال کیا ہے میں کسی نہ کسی طریقے سے مجھے وہ چیز فنکاری آتی ہے میں کسی مارکیٹ میں جاتا ہوں اور اس میں بروکر بنتا ہوں پھر سپیکولیشن کرتا ہوں اور اس کے بعد یہ کوئی چیز ہوتی نہیں شارٹ سیل کرتا ہوں اور بروکر سے لے کے ادھاری اور جس طرح تو کچھ نہ ہونے کے باوجود میں ایک ارب روپی کمال لیتا ہوں تو یہ فرق کی وجہ سے جو بھوک ہیں اور اس بھوک کے وجہ سے جو لڑائیاں ہیں یہ نہیں کہ پاکستان جیسے ترقی بذیر ملک میں بلکہ امریکہ جیسے ملک میں آپ نے دیکھا ابھی کوویڈ نائنٹین کے چکر میں سب سے زیادہ لوگ مرے ہیں امریکہ میں مرے ہیں پانچ لاکھ بندہ اس وقت تمریکہ میں مر چکا ہے سوری ایک لاکھ کے قریب پانچ لاکھ ٹوٹل ہیں ایک لاکھ کے قریب مر چکا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ غریب لوگ ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے نہ ان کے پاس رہنے کو ہے وہ کہاں سوشل ڈسٹنسنگ کریں گے تو امیر ہو یا غریب ہو ہر ملک میں یہ جو نظام تھا یہ شورٹ سیلنگ کا سود کا غرر کا اس نے آکے تباہی میں چاہی ہے تو اسلامی نظام میں یہ جو فارورڈ سیل جو میں نے بتائی کہ کیش کریڈ اینڈ فارورڈ تو اسلام نے بڑی عجیب ایک حکمت والی بات کی کہ ایک شخص کے پاس کچھ نہیں ہے تو بنیادی اصول کے تحت وہ اس کو بیش نہیں سکتا حکم عام یہ ہے لیکن انصار اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا جی کہ ہم اپنے باغ اپنی فصلیں یعنی خجور کے انگور کے باغ اپنی دوسری فصلیں ایک سال دو سال تین سال کے لیے بیچا کرتے تھے یعنی ہم ایڈوانس میں بیچتے تھے ہم فارورڈ میں بیچتے تھے اب ہم کیا کریں اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ بھی بیچو لیکن کوئی شرائط کے ساتھ اب شرائط اللہ کے نبی نے ایسی بتائیں جب ان کو ایمپلیمنٹ کیا جائے تو وہ جو پروہیبٹنٹ آئیٹم ہیں وہ سامنن ملو ہیں یعنی آپ نے تیہ کرنا ہے کہ ایک خجور فلان قسم کی ہے اجوہ ہے یا دوسری برنی ہے یا فلان ہے پھر پر مان یا پر اس کی کیجی یا پر جو بھی اس کی میر ہے اس کے مطابق آپ نے اس کی قیمت تیہ کرنی ہے آج اگر گندم ایک کسان بیچتا ہے تو دوں گا میں اس کے حساب سے پھر آجل یعنی اس ٹائم پہ میں آپ کو بیچوں گا تو اس طرح اور سب سے بڑی بات جو کنڈیشن لگائی گی وہ یہ تھی کہ قیمت اڈوانس میں پہ کی جائے گی اور قیمت اس کو جو چیز ہے وہ بات میں دلیور کی جائے گی کہ وہ شرائط لگا دیں جس سے اس حصال اور باقی چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو گئیں چنانچہ اب ایک 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 شخص کا ایک کاروبار کرنے والے کا جو پوٹنشل ہے اس پوٹنشل کے مطابق وہ ایک سال ایڈوانس میں بیس سکتا ہے مجھے پتا ہے کہ میری دندم جو ہے وہ میں بوئی ہوئی ہے بیس اکڑ تو میں وہ ایک ہزار مہن آنی ہے تو اب مجھے ورکنگ کیپٹل چاہیے تو جب تک میرے پاس گندم آئے گی نہیں تو میرے بچوں کی فیسے ہیں میرے علاج کے خرچ ہیں میرے کھانے کے خرچ ہیں تو کہاں سے یا اتنے دیرم یا دینار دیتے نو بلکہ اس خیر سے نکلے یا نہ نکلے اس طرح کی خجور اتنی اس من اس قیمت کے تبار سے میں آپ کو دوں گا اور فرض کیا تہہ ہوا کہ دس من خجور ہے دس من گندم ہے تو اتنے جتنے پیسے ملے سارے مجھے دو تو عجیب دیکھیں اللہ کے اس نظام میں یہ فیسلیٹیشن کر دیا فیسلیٹیٹ کر دیا دونوں کو یعنی کسان کو بھی اور تاجر کو اب تاجر جو ہے اس کو فیسلیٹیٹ کیسے کیا فرض کیا وہ چاول کا ایکسپورٹر ہے اس کو فلان ڈیٹ میں امریکہ میں یو اے ای میں دنیا کے کسی ملک میں چاول بھیجنا ہے تو اس نے ایڈوانس میں خرید لیا اس کو ہو گیا کہ میں نے خرید لیا اور قیمت ایک دفعہ جو تیہ ہو گئی اس کے مطابق اب چینج نہیں ہو سکتی اس لیے کہ یہ تجارت ہے اس میں اسی ذرا کسان بیچنے والے کے لیے آسان نہیں پیدا کر دی کہ ابھی گندم آنی ہے اپریل میں میں لیکن دوسری لگ جو ہے بینک نے کاروبار کیا کرنا ہے تو اب اس اگلا سوال جی پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بینک دو تین کام جو کرنے ہیں کیا واقعی بینک کرے گا کرتا ہے تو یہاں سیدھی سی بات یہ ہے کہ اگر کرے گا تو ٹھیک ہے نہیں کرے گا تو وہ صحیح کہ اصول یہ ہے کہ اس نے ربا سے بچنا ہے اس نے غرر سے بچنا ہے اب ربا اور غرر کی تعریف میں چند ٹائم نہیں ہے وہ میں اس میں آپ کو کر دیتا ہوں اور پھر ہم آگے چلتے ہیں ربا کی دیفنیشن ایک تو یہ ہے کہ ہر اضافہ جو ہے وہ سوط ہے ہے اسی طرح لون ہو یا ڈیٹ ہو لیکن اس کے علاوہ ایک کمپریہنسیو پھر ربا الفضل کے ایشو آتے ہیں ربا الفضل کیا ہے کوالٹی پریمیم ہے میں کہتا ہوں جی میں ایک کلو آپ کو دی رہا ہوں بڑی اچھی کھجور ہے آپ مجھے دو کلو دیں تو یہ ربا ربا یوں کی جاتی ہے کہ کوئی بھی اضافہ میری میرے 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 فنانسل کیپیٹل پہ جس کے پیچھے میں نے بزنس رسک نہیں لیا یا جس کے پیچھے میں نے کوئی ویلو اڈیشن نہیں کی وہ ربا ہے اینی انکریز ان مائی انویشمنٹ ان فنانسل کیپیٹل ان مائی منی کیپیٹل ویڈاوٹ ٹیکنگ بزنس رسک ویڈاوٹ میکنگ اینی ویلو ایڈیشن وہ ربا ہے اب دیکھیں میں مداربہ کرتا ہوں تو میں رسک لے رہا ہوں یعنی اگر پروفٹ ہوگا تو مجھے ملے گا نہیں ہوگا تو میرا نقصان سارا پیسے والے کا ہوتا یہ رسک ہے تجارت ہوتی ہے تو مجھے پروفٹ لینے کا حق ہے لیکن اس لیے کہ میں رسک بھی میں لیتا ہوں میں چیز یہاں اکبری منڈی سے لاہور سے یا کہیں راجب ازاد سے خریدتا ہوں وہ رسے میں خراب ہو جو ہو جس کا بھی ہے اس کا ہر طرح کا رسک وہ میرا ہے کیونکہ میں رسک لے رہا ہوں تو اس کا ریوار بھی میرا ہے اس جیز میں اگر میں گھر دیا ہوا ہے میں گھاڑی دی ہوئی ہے تو میں ایک رائٹ تو ہے لیکن رائٹ کے اگینسٹ میرا جو ڈیوٹی ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ قرائے پہ رہ 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 تھی اگر وہ بچ گئے تو سامان اٹھایا اور کہیں اور چلے گئے لیکن جس جو مالک تھا اس کا تو نقصان ہوا اور وہ نقصان سافظہ رہے تو اسی جو جو نیکسٹ ہمارا چھوٹا سا اس میں ہے ٹریننگ کا یا اس لیکچر کا ریٹارن جس کے پیچھے رسک نہیں لیے گیا بزنس رسک یا ویلو ایڈیشن نہیں کیا وہ سوط ہے اب اس کے بعد تیسری چیز جو نیکسٹ پروہیویشن ہے وہ ہے غرر غرر کیا ہے کہ جب ہم کوئی بھی کانٹرٹ کرتے ہیں تو یا تو سبجیکٹ میٹر ہے کہ کیا چیز بیچی جا رہی ہے یا کیا چیز کا سودہ ہو رہا ہے اور دوسرا اس کی قیمت ہے سمن ہے تو یہ دونوں سبجیکٹ میٹر یا پرائس ان دونوں کے بارے میں کوئی بھی انسرٹنٹی یا اس کی جو سودے ہونے کے بعد اس کو ڈیلیور کرنا ہے یعنی سیلر نے بائر کو وہ چیز دینی ہے اگر اس میں انسرٹنٹی کر دی جائے تو یہ غرر ہے یہ تینوں چیز ہیں یعنی سبجیکٹ میٹر جو چیز بیچی جاری ہے وہ پھر اس کی قیمت یا اس کی انسرٹنٹی اگر یہ تینوں چیزوں میں کوئی اشیو آ جائے تو ہم کہیں کہ یہ غرر ہے مثال کے طور پر میں دریاہ پہ بیٹھا مسئلی پکڑ رہا ہوں آپ آتے ہیں کہتے ہیں جی کہ جو کچھ بھی اس جال سے آئے گا یہ میرا ہے میں آپ کو ایک ہزار روپیہ دوں گا تو غلط ہے اس لیے کہ پتہ ہی نہیں سبجیکٹ میٹر کیا ہے مچھلی ہے بھی نہیں ہے مچھلی کی بجائے کےکڑے ہیں سامپ ہیں کیا ہے پہلے نکال لو جو سامنے نظر آئے اس کو بیچو اسی طرح جا اس ڈبے کے اندر جو کچھ ہے جو کچھ دیکھیں کے بعد میں تو قیمت اگر تیع نہیں کی تو وہ بھی انسرٹنٹی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انسرٹنٹی کی اس کو ختم کریں گے تو پھر جو ریٹرن ہوگا وہ ٹھیک ہوگا اب کیونکہ ٹائم اتنا زیادہ ہوگیا ہے اس لیے یہ بنیادی تھا کہ اسلامی بنکاری کا جو میں نے بتایا کہ دھانچہ کیا ہے اسلامی بنکاری یہ ہے کہ لوگوں سے پیسہ لینا ہے اب اس کو آگے تقسیم کرنا ہے ایک خاص نظام کے تحت اور اس کے لیے بینک تجارت ہی کرتے ہیں اب یہ غلط ہے یہ ایک میت ہے یہ ایک ایسی کنجوئین ہے جو ان لوگوں سے کریئٹ ہوگئی غلطی ہوگئی جو خود اس کے بانی ہیں اب اس پہ وہ کچھ کر بھی نہیں پا رہے تو آپ دیکھیں گے ہماری بکش کا ریفرنس دیے جاتا ہے اور اس پہ کہتے ہیں دیکھیں فلام بن نے نے لکھا ہے کہ صرف مشارکہ ہے مداربہ ہے تو اسلام ہے ورنہ نہیں لیکن جب بزنس ہوا کیا تو آپ دیکھیں قرآن و سننہ میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس میں صرف مشارکہ ہی ہو حالکہ تجارت ہے اب تجارت کرنی ہے تو وہ ٹھیک کرنی ہے سمپل سی بات یہ ہے بات جو انہوں نے تعلیم حاصل کی اور دین انہوں پڑھ لیا مدارس میں اب ان کا ضرورت ہے کہ اس بنکاری کو مالیات کو بھی پڑھیں اور اس کے مطابق دیکھیں کیا یہ بنیادی جو چیزیں ہیں وہ بنک کرتا ہے اگر بنک کرتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ وہ بنک یہ ہے کہ جو کچھ کہیں وہ فائنل ہے اب اس صورت میں دیبینڈ کرتا ہے کہ بنک دیکھیں جب تو بنک کا تو کام یہ ہے پرابلم یہ ہوا ہمارے ہاں کہ بنک ساتھ سودی تھے اور وہ پرائیویٹ سیکٹر میں چلے گئے اور پرائیویٹ سیکٹر کا پتہ ہے ان کا مقصد لائی ہے اور اس کو آپ بڑی بھاری برکم ترخواہ دے رہے ہیں اور آپ اس کو کہتے ہیں جی یہ کاروبار کرنا ہے اور اس کے تحت کچھ پیسہ ملے گا تو اس کو میں آپ ترخواہ بھی دوں گا تو پھر اس کے لئے کوئی نہ کوئی نکال لوں جی کوئی نہ کوئی طریقہ وہ جب طریقہ نکالنا ہے وہ اس میں گڑڑ ہوئی ہے تو دوسرے لفظوں میں جو میں نے اس مختصر ہمارا ٹائم اب ختم ہونے والا ہے جو بات کی وہ یہ تھا کہ نظام اللہ کا دیا ہوا ہے اس میں کوئنٹ زیرو زیرو ون پرسنٹ بھی کوئی خامی نہیں ہے ہر لحاظ سے ایک نیچرل فطری نظام ہے اور وہی ہے کہ کیش کریڈٹ اور ایسیل ہے پھر اپنی خدمات ہیں اب ان کے اصول ہیں جو جن کو اسلامی لا آف کونٹیکٹ میں دے دیا گیا ہے اس کے مطابق اگر بنک کریں گے تو ٹھیک ہے لیکن بنکوں میں کچھ جو ایشو کریٹ ہوئے اس میں خاص طور پر جو پروڈیکٹ اس وقت ہیں وہ کہ دیپوزٹ لینے میں جو اس میں کچھ خرابی ہیں بنیادی طور پر رہ گئیں یا بنکوں نے اپنے مفاد کے لیے رکھ لیں وہ ان کو ریزولو کرنے کا ایشو ہے اب جب اس کے مقابلے میں ہم فینانسنگ سائیڈ میں آئیں تو دیکھیں کہ پیسہ لے لیا اب اس کو دو جگہ پہ استعمال کرنا ہے یا فینانسنگ کرنی ہے فینانسنگ مراد ہے کہ اس سے لوگوں کو مختلف چیزیں پروائیڈ کرتے ہیں کسی کو یاد دیا کسی کو گاڑی دی تو یہ چیزیں فراہم کی جائیں گی تو پھر بنک پروفٹ کما سکتا ہے منی ہوگی تو انویسٹمنٹ انویسٹمنٹ کا مطلب ہوا کہ کچھ انسٹومنٹ ایسے ہیں اس میں پیسہ بنک لگاتا ہے اور اس انسٹومنٹ سے جو پھر پروفٹ آگے آتا ہے اس کو ڈسٹیبوٹ کی جاتا ہے تو دوسرے لفظوں میں انویسٹمنٹ ہے وہ ساری مشارکت کی بنیاد پر ہے ہمارے ہاں ہماری ملک میں اگر ہم کہیں تو انویسٹمنٹ بینک کہاں کرتا ہے ہم کہیں کہ شیئرز میں کرتا ہے سٹاک مارکیٹ میں کرتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ شیئرز جو ہیں ہمارے ملک میں ہماری مارکیٹ میں تقریبا ساڑھے سات سو آٹھ سو کے قریب ٹوٹل شیئرز ہیں جس میں پوسیبلی دائی تین سو کمپنیوں کے شیئر جو ہیں وہ اسلامی ہو سکتے ہیں یعنی پوسیبلیٹی ہے ان دائی تین سو کمپنی میں صرف ایک جو انڈیکس بنایا گیا کراچی میزان انڈیکس جس کو ہم کہتے ہیں میزان انویسٹمنٹ بینک کا انڈیکس ہے وہ تیس کمپنیوں کا تھرٹی اس کمپنی بناتے ہیں تو اسی طرح فنڈ اور پھر فنڈ مینجر اس سے کام کرتا ہے تو اس طرح فینانسنگ ہے انویسٹمنٹ ہے یہ جو ہے یہ بھی اس طریقے کے مطابق کی جائے جو کہ اسلامی لاو کانٹریکٹ میں ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ بھی اسلامی ہے تو میں پھر دوبارہ اس چیز کو تھوڑا سا ریپیٹ کر کے اپنی اس گزارشات ختم کرتا ہوں کہ اسلامی بنکاری نظام ہے موجود ہے اس کے لیے کوشش کرنا ہم میں سے ہر شخص کا دینی ملی اور ہر لیا سے ایک فریضہ ہے ہر شخص اپنی اپنی جگہ پہ کام کرے زیادہ جو ڈیوٹی ہے وہ ہمارے شریعہ سکولرز کی ہے پھر ان شریعہ سکولرز کیا جو بینکوں میں بیٹھے ہیں لیکن یہ تو تھا اس کا ایک نظام جو کہ ایک موجود ہونا چاہیے ایکشوال جو میں جان ہے اس میں بہت سار ایشوز ہیں اور ایشوز جو ہیں ریزول ہونے چاہیے اور اس ایشو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں اس امارت کو یہاں ایک اور دور کر لیں کہ ایک ہیں فل فلیج بینک جیسے میزان بینک ہے دوبئی اسلامی بینک ہے البرکہ ہے اور دوسرے ہیں دوسرے بینک کی تو اسلامی حصیت یا شریعہ کمپلائنس لیول ان سب کا برابر ہے اس لیے کہ اس وقت جو ریگولیٹی فریمور کہے وہ اس طرح کا ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے تو اس لحاظ سے اب علماء کا کام ہے جو ممبر ہیں مساجد ہیں مطلب ہیں وہاں پہ لوگوں کو گائیڈ کریں اور اگر میری ضرورت ہے کہ میں بینک میں جاؤں پیسہ جمع کرانے کے لیے یا لینے کے لیے تو برحال میں اسلامی بینک میں جاؤں اسلامی بینک کی خدمات حاصل کروں اگر اس میں شریعہ ایشوز ہیں تو پھر وہ ان کی ذمہ داری ہے خاص طور پر ان کے شریعہ بورڈ کی ذمہ داری ہے میری ضرورت ہے تو میں اسے پوری کر سکتا ہوں بشرت کہ میرا اپنا دل اس پہ بیٹھے کہ ہاں یہ واقعی لیکن مجھے واضح پتہ چل رہا ہے کہ گڑڑ ہے کسی بینک میں خاص تو وہاں پھر میری ذمہ داری آتی ہے اثر وائز یہ جو ہے کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا ایسے ہی ایزیوم کر لوں کہ یہ ایک طرح کی بینک ہیں اس لیے میں اگر سعودی بینک میں پیسے جمع کر ہوں ہیں اور کچھ حیسو جان بوجھ کر کر کیے گئے ہیں لیکن ہم یہ کہیں کہ اس کے مطابق لوگوں کو پہلے ایڈوکیٹ کرنا ریسرچ ہے سٹاف کا ہے بہت زیادہ ایشوز ہیں وہ جو ایک نظام ہے یعنی انسانی ایک لالچ انسانی اس کے تحت ہے ہر شخص لگا ہوا ہے ایک کمائی کا طریقہ اس کو کیسے کیا جائے روکا جائے تو وہ جو اس کو روکا جائے کہ ایک سسٹم بنے حکومت اپنا رول پلے کرے جب تک وہ نہیں ہوتا اس وقت تک ہمیں کم اس نظام کے مطابق ہر شخص کو اس سے استفادہ کرنا ہے یہ نہیں کہنا چونکہ ایک جیسا ہے اس لیے ان میں کوئی فیضہ نہیں ہے ہم اگر ضرورت پڑے تو ہم فرض کیا حج کے موقع پر پیسہ آپ جمع کرانا ہے تو آپ کی ہر ممکن کوشش ہونا چاہیئے اسی اسلامی مینک کے ساتھ کریں اسی طرح آپ نے اگر گھر کے لیے فینانس لینی ہے یا آپ کی ضرورت ہے آپ اپنا کرنٹ اکاؤنٹ رکھاتے ہیں تو کرنٹ اکاؤنٹ بھی آپ اسلامی مینک کے رکھائیں گے تو اس کے ساتھ ہی میں ختم کرتا ہوں اور اس کے بعد ہم دوسرا سیشن ہے وہ شروع کر کریں گے وآخر الدعوان الحمدللہ بیالمین